نئے اہدنامہ میں سے مقدس پترس رسول کا پہلا عام خط اس کا تیسرا باب اور اس کی اکیسویں آیت خدا نم کی کلام میں سے تلاوت کی جائے گی پاکلام میں لکھا ہے اور اسی پانی کا یعنی ببتسمہ یسو مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلے سے اب بھی تمہیں بچاتا ہے اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں بلکہ خالص نیت سے خدا کا تعلیب ہونا مراد ہے خدا ان کے پاکلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لئے برکت کا باعث ہو آمین سب مل کر بولیں گے آمین جب میرے جیزو ہم ببتسمہ کے حوالہ سے بات کرتے ہیں اور خدا ان کے کلام میں سے ہم اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو یہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس پر گفتگو کرنا اس قدر زیادہ مشکل ہو چکا ہے اس موضوع پر گفتگو کرنا اس قدر زیادہ مشکل بنا دیا گیا ہے کہ لوگ اس پر گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے اور وہ اس لئے پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی گفتگو کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اگر ہم ببتسمہ کے بارے میں بات کریں کہ ببتسمہ بچے کا ہے یا بڑے کا ہے لوگ بات کرنا اس لئے پسند نہیں کرتے کہ اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلا بلکہ اسے الٹا لڑائی ہوگی مجھے یاد ہے آج سے غالباً آٹھ سال پہلے نو سال پہلے میں اور میرے ساتھ ہمارے بیپٹس چرچ کے کچھ اور پاسٹر سبان ایک جگہ پر موجود تھے جہاں پر اور بھی چرچز کے پادی سبان موجود تھے تو وہاں پر ببتسمہ کے بارے میں بات آئی اور ہم جو وہاں پر موجود تھے ہم نے یہ کہا کہ ببتسمہ یسو مسیح کو نجاہ دندہ قبول کرنے کے بعد کا عمل ہے بچپن کا ببتسمہ بائیبل سے پروف نہیں کر سکتے تو وہاں پر بڑی عجیب سی فضاء بن گئی اور ہمیں بڑی سختی کے ساتھ چھپ کروایا گیا کہ ایسے موضوعات جو ہیں ایسی گیترنگز میں جہاں پر دوسری ڈینومینیشنز کے پادی سبان موجود ہوں ایسے موضوعات پر گفتگو کرنا یہ لڑائی جگڑے کا سباب بن سکتا ہے لیکن میرے زیزوں اس کا مطلب ہرگیز یہ نہیں کہ کلیسیا چرچ اس کے بارے میں سیکھیں نا آج ہم جس بات کو سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ببتسمہ کا روحانی مطلب کس کا روحانی مطلب سب بولیں کس کا روحانی مطلب ہم نے ایک گزشتہ پیغام میں لفظ ببتسمہ پر گوھر کیا اور لفظ ببتسمہ جو بائی بل مقدس کے اندر اردو ویجن میں اردو بائی بل کے اندر لفظ ببتسمہ آیا ہے ہم نے اس پر جب بات کی تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ مختلف الفاظ جو ببتسمہ یا ایک مرتبہ جو لفظ آیا ہے ببتسمہ عبرانی کے خاتمے ان الفاظ کا بائی بل مقدس میں کیا مطلب ہے جب ہم اس آیت کو جو مقدس پترس رسول کے عام خط میں سے اس کے پہلے باپ کی تیسری تیسرے باپ کی کسوی آیت ہے جب ہم اس پر غار کرتے ہیں تو خداون کا بندہ یہ کہتا ہے کہ اس پانی کا مشابہ بھی یعنی ببتسمہ یسومسی کے جی اٹھنے کے وسیلے سے اب تمہیں بچاتا ہے ببتسمہ کیا کرتا ہے تمہیں بچاتا ہے سب بہنے ببتسمہ کیا کرتا ہے اور لکھا کہ ببتسمہ سے مطلب ہرگیز یہ نہیں کہ جسم کی نجاست دور کی جائے جسم کی کیا دور کی جائے گزرستہ پیغام میں میں نے آپ کو یونانی مختلف یونانی الفاظ ان کے بارے میں بتایا یہاں پر جو نجاست دور کرنے کے لیے لفظ یونانی زبان کہتا ہے وہ لفظ ہے بیپتسموس تو پترس رسول یہ کہتا ہے کہ ببتسمہ بیپتسمہ ہے بیپتسموس نہیں غسل نہیں کیونکہ جس طرح ہم پانی کے ہاؤز میں اترتے ہیں ہم کسی دریاں میں یا سمندر میں ببتسمہ لینے کے لیے اترتے ہیں بہت سے لوگ ایسا کرنے کے لیے غسل کے طور پر بھی جاتے ہیں سومنگ پول میں جانا نہانے کے لیے ہاؤز میں اترنا ٹیول میں نہانا نہر میں نہانا یا سمندر میں نہانا تو خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے کہ ببتسمہ کا مطلب جسم کی نجاست دور کرنا نہیں بلکہ خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے ببتسمہ کا مطلب یہ ہے کہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا خالص نیت سے کیا ہونا خدا کا لفظ طالب کا مطلب ہے خدا کی طلب اپنی زندگی میں رکھنا جب کوئی شخص ببتسمہ لیتا ہے جب کوئی شخص اس حکم کو اپنی زندگی میں پورا کرتا ہے تو اس حکم کو پورا کرنے کے بعد وہ خدا کا طالب ہونے کا اقرار کلیسیہ کے روبرو کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اب سے میں ہر اس حکم کو اب سے میں ہر ایک اس بات کو جو کلام مقدس میں لکھی گئی ہے میں اسے مانوں گا لفظ ببتسمہ اس کا مطلب رنگنا دبونا ہے اور جب ہم خداوند کے کلام میں اس لفظ کو دیکھتے ہیں تو پترس رسول اپنے اس خط میں اس بات کی تشریح کرتے ہیں کہ ببتسمہ سے مطلب غسل لینا نہیں ببتسمہ لینے کا مطلب یہ نہیں کہ آئے نہا کر چلے گئے یا ایک لفظ بولا جاتا ہے جی گوتا دینے والے ہیں جو ببتسمہ دیتے ہیں لوگ ان کو کہا جاتا ہے جی گوتا مشن ہے گوتا دینے والے ہیں جتنے لوگ بھی ببتسمہ لیتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جب وہ پانی مدردتے ہیں تو انہیں گوتا نہیں دیا جاتا بلکہ کیا دیا جاتا ہے ببتسمہ سب وہ نے کیا دیا جاتا ہے گوتا تب گوتا جب پانی ناک کے اندر چلے جائے پھر کہتے ہیں جی گوتا آگیا ہے گوتا لگ گیا ہے تو ایسا ہرگیز بھی ببتسمہ میں نہیں کیا جاتا ہے بلکہ ہاتھ جو ہے اسے ناک پر رکھا جاتا ہے اور انسان کو نیچے کیا جاتا ہے اور ہم یہ دیکھیں یہ کہ ببتسمہ آئندہ پیغام میں بھی ہم سیکھیں گے کہ ببتسمہ ایسے ہی کیوں لیا جاتا ہے کوئی اور طریقہ کار کیوں نہیں لیکن ببتسمہ کا اصل مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ہم خالص نیت سے خدا کے طالب ہوں خالص نیت سے کیا ہوں خدا کے ببتسمہ لینے کا مطلب یہ ہے ببتسمہ ہرگز بھی شفاہ کیلئے نہیں ببتسمہ ہرگز بھی نہانے کیلئے نہیں ببتسمہ ہرگز بھی کسی رسم کو پورا کرنے کا نام نہیں بلکہ ببتسمہ لے کر ہم اس حکم کو پورا کر کے اس بات کو اپنی زندگی سے ظاہر کرتے کہ میں خالص نیت سے خدا کا طالب ہوں اب جب میں نے اس حکم کو پورا کیا اس کے بعد میں اس کی میز میں آؤں گا پاک شراکت میں ایمانداروں کے ساتھ شریک ہوں گا میں اس کے کلام کے اندر لکھی ہی باتوں پر عمل کروں گا تو میں اس کا طالب ہونے کا اقرار اپنی زندگی سے کروں گا آج ہم پانچ روحانی مانے جو ببتسمہ کے بارے میں خدا اند کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے ہم ان پر غور کریں گے آئیں میرے ساتھ خدا اند کے کلام میں سے رومیو کخات اس کا چھٹا باب اور اس کی تیسری آیت کو کھولیں ہم اس کو دیکھیں گے رومیو کخات اس کا چھٹا باب اور اس کی تیسری آیت خدا اند کے کلام میں لکھا ہے رومیو کخات اس کا چھٹا باب اور تیسری آیت میں کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسو میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا خدا اند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم ببتسمہ لیتے ہیں جتنے بھی ببتسمہ لیتے ہیں سمجھ کر دل سے نجات دہندہ مسیح یسو کو قبول کر کے کلام میں لکھا ہے جب ہم ببتسمہ لیتے ہیں تو مسیح کی موت میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیتے ہیں اور پہلی بات جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ کہ ببتسمہ لینا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم مسیح میں پورے طور پر شامل ہوں کیسے شامل ہو مسیح میں پورے طور پر شامل ہوں جب کچھ شخص کسی سیاسی پارٹی کو جوائن کرتا ہے ایک سیاسی پارٹی کا کارکن بنتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کی رکنیت لیتا ہے وہ کیا کرتا ہے اس کی رکنیت لیتا ہے اس کا میمبر بنتا ہے اور اس کے بعد جب اس سے پارٹی میں کوئی بڑا عودہ دیا جاتا ہے کوئی چیئرمن بن جائے کوئی سیکٹری بن جائے یا کوئی اور عودہ اسے دیا جائے تو پھر وہ اس سے ذمہ داری کو نبھانے کے لیے حلف اٹھاتا ہے وہ کیا کرتا ہے سب بولیں وہ کیا کرتا ہے جب تک وہ اس پارٹی کو جانتا نہیں سمجھتا نہیں اس کی رکنیت نہیں لیتا بہت سے لوگ ہیں ہمارے ملک میں بھی بہت ساری سیاسی پارٹیاں موجود ہیں بہت سے لوگ دادہ پر دادہ سے نسلوں سے وہ اس پارٹی کا حصہ ہیں بہت سے لوگ نئے آتے ہیں وہ کبھی کسی پارٹی میں کبھی کہیں پر ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں جب کوئی ایک پارٹی چھوڑ کر دوسری میں چلا جائے پھر اگلے الیکشن میں آگے چلے جائے تو بڑا عجیب سا لفظ اس کیلئے استعمال کیا جاتا ہے میں یہاں سے بولوں گا نہیں آپ سب جانتے ہیں اسے یاد رکھیں اسی طرح جب ہم ببتسمہ لے لیتے ہیں مسیح اسو کا اپنا چکسی ری جہاد اندر قبول کرنے کے بعد ہم ببتسمہ لے لیتے ہیں تو ہم ببتسمہ لے کر اس بات کا اظہار اپنی زندگی سے کرتے ہیں کہ میں نے مسیح کی موت میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا ہے میں نے کیا کیا مسیح کی موت میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا ہے کوئی بھی شخص جو مسیح اسو کو اپنا شخصی نجات اندر قبول کرتا ہے نجات اندر قبول کرنے کے بعد وہ ایماندار بن جاتا ہے ایماندار بننے کے لیے کسی کام کو کرنا ضروری نہیں لیکن ببتسمہ لینا اس لیے ضروری ہے تاکہ کلیسیا تاکہ چرچ جس میں اس نے ایماندار بن کر جانا ہے ان کے سامنے ایک نشان ہو کہ یہ بھی مسیح میں شامل ہو چکا ہے اس لیے ببتسمہ لینا ضروری ہے اور مقدس پالوس رسول کرنٹیوں کی کلیسیا کو لکھے گئے خط اور اس کے سولنے باب میں اور اس کی ساتھویں آیت میں اس بات کو بیان کرتے ہیں خدا ہم کے کلام میں سے رومی دخات اس کا سولنے باب اس کا چھٹا باب اور اس کی ساتھویں آیت جو بھی ہم نے حوالہ دیکھا تھا رومی دخات اس کا چھٹا باب اور اس کی ساتھویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ جو بوا وہ گناہ سے بری ہوا جو مر گیا وہ کیا ہوا گناہ سے ببتسمہ لینا اس لیے ضروری ہے کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم ببتسمہ لیتے ہیں تو ہم مسیح کی موت میں شامل ہو جاتے ہیں مسیح کی موت میں کیا ہوتے ہیں اور کیا شامل ہو جاتے ہیں کہ جیسے مسیح مر گیا میری پرانی انسانیت بھی مر چکی میرے اندر سے پرانی انسانیت بھی ختم ہو چکی اور پالو اس لیے کہتے ہیں کہ جو موہ جو مر گیا وہ گناہ سے بری ہوا وہ کیا ہو گیا گناہ سے کیا کوئی مرہ ہوا شخص گناہ کر سکتا ہے جو مر جاتا ہے کیا وہ گناہ کر سکتا ہے گناہ زندہ شخص کر سکتا ہے جب ہم مسیح یسو میں مر جاتے ہیں تو پھر اس میں تو ہم زندہ رہتے لیں لیکن دنیا میں مرے وے نظر آتے ہیں اور ایسا شخص جو ببتسمہ لیتا ہے مسیح یسو کا اپنے جاتے نقبول کرتا ہے وہ کیسے دنیا کے سامنے مرہ ہوا ہے کہ اسے گالی دی جاتی ہے اس کے لیے برا کہا جاتا ہے اس کے لیے برے منصوبے سوچے جاتے ہیں لیکن وہ جواب نہیں دیتا ایسے جیسے کوئی مرہ ہوا شخص ہے یہ اپنے آپ کو مارنا اور اپنے آپ کو مسیح کے ساتھ دفن کرنا ہے اور رومیوں کے مصنف بارویں باپ کے اندر اور اس کی پانچ یعائت میں یہ کہتا ہے اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ازا پہلی بات تو ببتسمہ مسیح اسو میں شامل ہونے کا نام ہے مسیح میں ہم شامل ہو جاتے ہیں اور اسی بات میں میں یہ جاننا ہے کہ جب ہم ببتسمہ لے لیتے ہیں تو ہماری پرانی انسانیت ختم ہوتی اور ہم کلیسیہ میں جو سارے کے سارے لوگ اس بات کا حکم کو پورا کرتے ہوئے کلیسیہ کا اسے بنے ہوتے ہیں ہم بھی کلیسیہ میں شامل ہو کر اس کے ازا میں سے ایک ازو بن جاتے ہیں مسیح کے ساتھ مرنا دفن ہونا اور زندہ ہونا یہ ببتسمہ کی اصل حالت ہے یہ اصل ببتسمہ ہے اگر ببتسمہ یہ نہیں تو کسی پنجابی شاعر کا شیر بھی ہے اور ہم اسے غالبن گاتے بھی ہیں کہ گنگا جمنا تیرت نہائے گیاں گیاں کی بندائی گنگا جو بڑی پویتر ندی ہے ہندووں کی لوگ اس میں ہر سال گوتے لیتے ہیں وہ تحارت پوری کرتے ہیں اس میں جانے سے کچھ نہیں ہوتا ایسے ببتسمے لینے سے کچھ نہیں ہوگا جہاد اندہ قبول نہیں کیا ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں ببتسمہ لیا بڑے ہو کر ببتسمہ نہیں بلکہ ببتسمے لے لیے لیکن ابھی تک انہیں اپنی نجات کے بارے میں بروسہ نہیں کہ مرنے کے بعد میں نے کہاں پر جانا ہے میجیزو اگر آپ مسیح کے ساتھ مر گئے دفن ہوئے اور آپ زندہ کیے گئے تو پھر یاد رکھیں آپ کا ببتسمہ لینا ایک دروست عمل ہے آپ مسیح میں شامل ہیں اور اس بات میں یہ جانا ضروری ہے کہ ببتسمہ لینے کا جو طریقہ اکار وہ بڑا ضروری ہے ببتسمہ جب بھی دیا جاتا ہے تو ببتسمہ دینے والا شخص جب ببتسمہ کسی کو دیتا ہے تو وہ آگے کو نہیں گراتا ببتسمہ دینے کے لیے آگے کو نہیں کرتا اسے دھکا نہیں دیتا کھڑے وے شخص کو نیچے نہیں بٹھاتا بلکہ ببتسمہ جب دیا جاتا ہے تو کیسے دیا جاتا ہے پکر کر نیچے کیا جاتا اور اسے دوبارہ اوپر اٹھا لیا جاتا ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی مردہ شخص کو دفن کر دیا جائے جب ایک انسان ببتسمہ لینے سے پہلے کھڑا ہو کر یہ اقرار کرتا ہے کہ اب سے میری زندگی خداون کے کلام کی مطابق ہوگی یسوی میری زندگی کا مالک ہوگا تو وہ کھڑے ہو کر اس بات کے اقرار کرتا ہے کہ اب میری پرانی انسانیت میرے اندر سے جا چکی وہ مر چکی میں مسیح میں مر چکا ہوں اور جب وہ نیچے ہوتا ہے تو وہ دفن ہونے کا اظہار اپنی زندگی سے کرتا ہے اور جب وہ دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے تو وہ اقرار کرتا ہے کہ اب سے میں ایک نیا انسان ہوں ببتسمہ جو ظاہری طور پر نظر آتا ہے یہ ہماری اندرونی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے ببتسمہ جو ظاہری نشان ہے یہ ہماری اندرونی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ مسیح میں شامل ہونا اس کی موت میں شامل ہونا یہ ببتسمہ ہے اگر تو آپ نے ببتسمہ یہ سمجھ کر لیا اور ایسا لیا اور واقعی آپ کی پرانی انسانیت ختم ہو گئی تو پھر آپ کا ببتسمہ بلکل درست ہے اگر آپ کی پرانی انسانیت جاتی رہی دوسری بات ببتسمہ کے روحانی معنوں میں رہتے ہوئے ہمیں دیکھیں گے کہ ببتسمہ کا روحانی مطلب کیا ہے گلتیوک خط اس کا تیسرا باب اور اس کی ستائیسویں آیت خدا ان کے کلام میں سے دیکھیں گے مقدس پالوس درسول کا گلتیوک اکلیسیہ کے نام کا خط اور اس کا تیسرا باب اور اس کی ساتھویں آیت تیسرے باب کی ساتھویں آیت اس کی ساری ستائیسویں آیت بلکل آخر میں گلتیوک خط اس کا تیسرا باب اور اس کی ستائیسویں آیت میں لکھا ہے اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا جنہوں نے ببتسمہ لیا ہم نے کیا کیا مسیح کو پہن لیا جب ہم کوئی لباس پہنتے ہیں اپنے جسم اور اپنے ننگ کو چھپانے کے لیے سردیوں میں اکثر لوگ جب وہ جیکٹ پہنتے ہیں تو شاید جیکٹ بہت اچھی ہوتی ہے اور اندر کپڑے شاید ایک دن یا دو دن پرانے ہوتے ہیں لیکن اوپر جو چیز پہن لی جاتی ہے اس کے نیچے اچھا کپڑا ہو یا برا ہو وہ سب کچھ چھپ جاتا ہے وہ نظر ہی نہیں آتا ببتسمہ مسیح کو پہن لینے کا نام ہے ببتسمہ کسی اس کا نام ہے مسیح کو پہن لینے کا نام ہے اور جب کوئی شخص ببتسمہ لے لیتا ہے تو وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اب میں دنیا کو نظر نہیں آوں گا بلکہ جب میں نے مسیح کو پہن لیا ہے تو مسیح یسو میری زندگی سے دنیا کو نظر آئے گا یاد رکھیں اگر ببتسمہ لینے کے بعد یسو مسیح ہماری زندگی سے نظر نہیں آتا اور لوگ ہمیں دیکھ کر کہہ رہے ہیں کتنا بڑا شخص ہے بڑا اس نے ببتسمہ لیا اب یہ تو بڑی دعائیں کر رہا ہے اس کی تو زندگی پہلے ایسی تھی اور اب ایسی ہو گئی یعنی ہماری ہی بڑائی ہو رہی ہے ببتسمہ لے کر ہم اپنے ہی نام کو جلال دینا چاہتے ہیں اور مسیح نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ببتسمہ تو لیا لیکن مسیح کو اپنی اوپر پہن نہیں لیا اسی لیے وہ سب کچھ جو ہم نے اپنے لباس کے اندرونی حیثوں میں تین رکھا ہوتا ہے اسے ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا اسے صرف اور صرف ہم جانتے ہیں اور اسی طرح جب ہم ببتسمہ لے لیتے ہیں اور اپنی پرانی انسانیت کو ترہ کر دیتے ہیں تو پھر دنیا کو وہی کچھ نظر آتا ہے جو ہم اب ہوتے ہیں اور جب ہم ببتسمہ لیتے ہیں تو ہم مسیح کو پہن لیتے ہیں اور خداوند کا مندہ پترس رسول بھی اپنے خات بھی پہلے خاتہ اس کے دوسرے باب کے اندر اس بات کو بیان کرتے ہیں ایسا دیکھیں پترس رسول کا پہلا عام خات اس کا دوسرا باب اور اس کی نونی آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے پہلا پترس دو باب اس کی نونی آیت لیکن تم ایک برگزیدہ نسل شاہی کہنوں کا فرقہ مقدس قوم اور ایسی امتوں جو خدا کی خاص ملکیت ہے تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے کلام میں لکھا ہے کہ اب ہم علیبہ کیوے لوگ ہیں جب مسیح کو ہم نے پہن لیا تو کلام میں یہ لکھا ہے کہ اب ہم نے اس کی خوبیاں ظاہر کر دی ہیں کیا کر دیئے اس کی جب کوئی اچھا کپڑا پہنتا ہے خواتین بہنیں بھائی جو اچھا کپڑا پہنتے ہیں اور وہ شوق رکھتے ہیں جب ہم کسی اچھے کپڑے کو پہن لیتے ہیں تو دیکھنے والے ہر شخص کی نظر میں ہم اسے اچھے لگتے ہیں اور بہت سے لوگ ایک دوسرے سے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ آپ کے کپڑے بڑے اچھے ہیں آپ کی شر بڑی اچھی ہے آپ کا سوٹ بڑا اچھا ہے آپ نے اسے کہاں سے لیا لباس جب ہم اچھا پہنتے ہیں تو یہ ہماری طبیعت کی ہماری اندرونی طبیعت کی آکاسی کرتا ہے کہ ہماری سوچ کیسی ہے اور جب ابتسمہ لے کر ہماری زندگی سے مسیح نظر آتا ہے ہم الاندہ کیونے لوگ نظر آتے ہیں ہمارے اندر مسیح کی خوبیاں معاف کرنے کی خوبی برداشت کرنے کی خوبی محبت کرنے کی خوبی نظر آتی ہے تو پھر لوگ دیکھ کر آسمانی باپ کی تمجید کرتے اور کہتے ہیں کہ واقعی اماندار تبدیل شدہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ ببتسمہ تو لے لیتے ہیں لیکن ان کی اندرونی حالت تو خداون جانتا ہے لیکن ان کی بیرونی حالت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کر عام شخص اس نے کبھی مسیح کو اپنا نجاد اندر قبول نہیں کیا یا ببتسمہ نہیں لیا وہ دیکھ کر کہہ رہا ہوتا ہے جی ایماندار انجدے ہوں دینے تو میں ببتسمہ لے وغیر ہی چنگا ہوں ببتسمہ لینا مسیح یسو کو پہن لینا ہے ببتسمہ لینا کس بات کا اظہار کرتا ہے کہ ہم نے کیا کیا مسیح کو پہن لیا سب وہ نے کیا کیا مسیح کو اور پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ببتسمہ مسیح یسو میں شامل ہونے کا نام ہے تیسری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ جب ہم ببتسمہ لیتے ہیں تو ہم مسیح کے ساتھ مر جاتے دفن ہوتے اور زندہ ہوتے ہیں اور ابھی ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں دیکھا کہ ببتسمہ لینے کا جو طریقہ اکار ہے وہ اسی بات کا اظہار کرتا ہے کہ ہم مر گئے ہم دفن ہوئے اور دوبارہ سے ہم جی اٹھے رومیو کا مستنف اس کے چھٹے باب میں رومیو کا خاطہ میں یہ بیان کرتا ہے رومیو کا خاطہ اس کا چھٹا باب میرسہ دیکھیں اور اس کی تیسری اور چوتھی آیت رومیو کا خاطہ اس کا چھٹا باب اس کی تیسری اور چوتھی آیت لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا اس کی موت میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا پس موت میں شامل ہونے کے ببتسمے کی وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کی وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں ببتسمہ مسیح کے ساتھ مرنا دفنونا اور جیٹنا ہے یہ اصل ببتسمہ ہے جس کی آج ضرورت ہے اور ببتسمہ لیتے ہوئے ہمیں اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے ہماری مرکزی آئیت جو ہم نے پیغام کے شروع میں پڑھی جب ہم اس کو دیکھتے ہیں پہلا پترس اس کا تیسرا باب اور اکیسوی آئیت تو اس میں یہ لکھا ہے کہ خالص نیت سے خدا کے طالب ہو کونسی نیت سے بہت سے لوگ خالص نیت سے خدا کے طالب نہیں ہوتے ببتسمہ چرچ ممبرشیپ لینے کے لیے پادی صاحب کو خوش کرنے کے لیے بیمار ہے تو بیماری سے شفاہ پانے کے لیے یا یہ سوچ کر لیا جاتا ہے میں مر جانا کی تین ہوئے میں ببتسمہ نہ لوگا تھے خدا دی بادسیچ نے جا سکا میرے جیسے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو لالچ کے طور پر ہماری زندگی میں ہوتی ہیں کہ اگر ایسا نہ کیا تو یہ نہ ہو جائے میری چرچ کی ممبرشیپ کینسل نہ ہو جائے ایسا نہ ہو کہ جب شادی بھی آئی یا نکاح کیا جائے تو مجھ سے پوچھا جائے اور میں بتاؤں تو میرا نکاح نہ پڑھایا جائے یہ خالص نیت سے ببتسمہ لینا اور خدا کا تعلیب ہونا نہیں ہے خالص نیت سے خدا کا تعلیب ہونا یہ ہے کہ جب ہم ببتسمہ لیتے ہیں تو ہمارے اندر ظاہرداری ریاکاری جو موجود ہے ہم اسے اپنے اندر سے ختم کر دیں ببتسمہ لے کر ہم اس بات کا اظہار اپنے جنگی سے کریں کہ پہلے جو ریاکاری میرے اندر پائی جاتی تھی وہ دکھاوا جو میرے اندر میری ذات میں پائی جاتا تھا اب وہ میری ذات میں موجود نہیں ہے اور خالص نیت سے خدا کا تعلیب ہونا اگر ہم اس کے لیے نو کے تفان کے اس وقت پر گوھر کریں جب نو کے دور میں تفان آیا تو نو خدا کا تعلیب ہوا اور کلام لیے کہ خالص نیت سے ہوا راستواز آپ بھی تھا اس کے وسیلہ سے اس کی بیوی اس کے تین بیٹے اور ان کی بیویاں بھی بج گئی آٹھ زندگیاں اسی پانی میں اور اسی تفان میں بج گئی کیوں بج گئی کیونکہ وہ خالص نیت سے خدا کے تعلیب ہوئے لیکن وہی پانی اور وہی تفان ان باقی لوگوں کے لیے موت کا باعث بنا کیونکہ وہ خالص نیت سے خدا کے تعلیب نہیں ہوئے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ببتسمہ لیتے ہوئے خالص نیت سے خدا کے تعلیب نہیں ہوتے یا نہیں ہو رہے تو یہ ببتسمہ لینا آپ کے لیے پریشانی کا باعث یا روحانی کمزوری کا باعث یا خدا کے کہر کا باعث بھی بن سکتا ہے کہ ہم نے ببتسمہ تو لے لیا اس کو اختیار تو کر لیا لیکن خالص نیت سے ببتسمہ نہیں لیا اور جب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ببتسمہ ریاکاری کے طور پر دکھاوے کے طور پر ظاہرداری کے طور پر لیتے ہیں اور خالص نیت سے خدا کے تعلیب نہیں ہوتے تو یاد رکھیں پھر ہم خدا کے حکموں کو اپنی زندگی میں جھوٹلاتے ہیں ہم ان کو اپنی زندگی میں اہمیت نہیں دیتے اور ایسا کرنے سے ہم خدا کے کہر کو اپنی زندگی میں آنے کا موقع بخشتے ہیں اب تک ہم نے چار باتوں پر گوھر کیا کہ ببتسمہ کا روحانی مطلب کیا ہے پہلی بات تو یہ کہ مسیح میں شامل ہونا اور دوسری بات یہ کہ مسیح کے ساتھ مرنا دفن ہونا زندہ ہونا تیسری بات یہ کہ ببتسمہ کا روحانی مطلب ہے مسیح کو پہل لینا اور چوتھی بات یہ کہ خالص نیت سے اس کا تعلیب ہونا یہ ببتسمہ لینے کا روحانی مطلب ہے پانچویں اور آخری بات جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ کہ ببتسمہ لینا راست بازی کو پورا کرنا ہے ببتسمہ لینا کس کو پورا کرنا ہے مقدس متی کے انجیل اس کا تیسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے پندروی آیت پڑھیں گے نہیں لیکن آپ اس کو گھر پر جا کر پڑھ سکتے ہیں یہ ہونا استباگی یہ ہونا ببتسمہ دینے والا درہائیہ دن پر ببتسمہ دے رہا ہے لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو مسیح ہے کیا تو وہ نبی ہے اس نے کہا نہیں میں وہ نہیں میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھوننے کے لائک نہیں میں تو بہت چھوٹا ہوں وہ جو آنے والا ہے وہ رن قدس ہے وہ آگ سے ببتسمہ دے گا اور کیا ہوا کہ جب وہ یہ باتیں کرتا ہے تو پھر مسیح یسو بھی اس سے ببتسمہ لینے کے لیے آئے جب مسیح یسو ببتسمہ لینے کے لیے آئے تو یہ ہونا مسیح یسو کو جانتا تھا کہ یہ کون ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ اے خداون میں تو خود تُس سے ببتسمہ لینے کا موتاج ہوں تو مسیح یسو نے کیا کہا اب تُو ہونے ہی دے اب تُو کیا کر ہونے ہی دے ہمیں ساری راستبازی کو ایسے ہی پورا کرنا ہے جب ہم ببتسمہ لیتے ہیں تو ہم راستبازی کو پورا کرتے ہیں ببتسمہ لینے والا شخص وہ اس بات کو نہیں سوچتا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں میں ایک استاد ہوں میں ایک پاسبان سے ببتسمہ لوں گا ببتسمہ لینے والا شخص اپنے اپنی عزت کا اپنے وقار کا اپنے عہدے کا سوال نہیں کرتا اور ببتسمہ لینا یہ بڑے چھوٹے کی تمیز کی بات نہیں بلکہ ببتسمہ لینا راستبازی کو پورا کرنے کا عمل ہے اگر یسو مسیح یہ ہونا سے یسو مسیح تو سب نبیوں سے بالاتر ہیں یہ ہونا آخری نبی ہے یسو مسیح سارے نبیوں سے افضل ہے کلام کلمہ خود مجسم ہو کر آ گیا مسیح یسو کو تو اسے ببتسمہ دینا چاہیے تھا شاید آج کا کوئی خادم اگر وہاں پر ہوتا مسیح یسو کی جگہ پر ہوتا تو وہ کہتا نہیں بھی نہیں کھڑے ہوگے یہاں پر اب سے یہ ببتسمہ نہیں دے گا میں دیا کروں گا بس بھئی تیرے کام ختم ہو گیا یسو مسیح نے ایسا نہیں کیا بلکہ کلام نے کیا لکھا ہے اس نے کہا کہ ہمیں راستبازی کو ایسے ہی کیا کرنا ہے پورا کرنا ہے بدسمہ لے کر ہم دنیاوی میار اپنے جو سٹینڈرڈ ہم نے اپنے ذہن میں بنا رکھے ہیں کہ میں بڑا امیر ہوں میں بڑا غریب ہوں میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا جب ہم اکٹھے ایک جگہ پر جاتے اور اس حکم کو پورا کرتے ہیں تو ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم راستبازی میں قدم آگے بڑھا رہے ہیں اور بدسمہ لینا یہ راستبازی کو پورا کرنے کا نام ہے میرے عزیزو بدسمہ ہم نے پانچ باتیں اب تک سکھی اور بھی بہت سری باتیں ہو سکتی ہیں یہ کی جا سکتی ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے بدسمہ لیا اور آپ مسیح میں شامل ہوئے آپ اس کے ساتھ مر گئے دفن ہوئے اور پھر زندہ کیے گئے ہیں آپ نے اس کو پہن لیا خالص نیت سے اس کے طالب ہوئے اور آپ نے اس راستبازی کو پورا کیا ہے تو اس میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں اگر پھر بھی بدسمہ لینے کے بعد آپ اپنی پرانی زندگی میں جاتے ہیں اقرار کر کے ایمانداروں کے سامنے اس اندرونی تبدیلی کا ظاہری اظہار کر کے آپ دوبارہ پھر اپنی زندگی میں پرانی انسانیت میں واپس جاتے ہیں تو کلام میں بڑا سخت لکھا ہے لکھا ہے کہ کتہ اپنی کہہ کی طرف اور نہلائی ہوئی سوری کس کی طرف جاتی ہے بولے نہلائی سوری کس کی طرف جاتی ہے دلدل کی طرف جاتی ہے اپنی زندگی سے اس بات کا اظہار نہ کریں بلکہ ببتسمہ کے روحانی مطلب اور اس کے مقصد کو اپنی زندگی میں یاد رکھیں کیا کہ خداون ہماری زندگی میں ہمیشہ موجود رہے اور کمیوں اور کمزوریوں پر خداون ہمیں غلبہ پانے کی توفیق بخشے خداون کا بندہ پترس رسول یہ کہتا ہے کہ ببتسمہ لینے کا مطلب یہ نہیں کہ جسم کی نجاست دور کی جائے بلکہ ببتسمہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ خالص نیت سے خدا کا تعلیب ہونا خالص نیت سے کس کا تعلیب ہونا اگر آپ نے ببتسمہ لے لیا اور یہ پانچ چیزیں آپ کی زندگی میں موجود ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن ببتسمہ لینے کے بعد بھی اگر یہ آپ کی زندگی میں پورا نہیں ہو سکا تو ایک مددگار یعنی رول کچھ ہمیں دیا گیا ہے اس کو اپنی زندگی میں کلام کرنے کا موقع دیں وہ آپ کو مسیح کو پہن نہ کیسے ہے وہ اس کے بارے میں سکھائے گا اپنی نیت کو خالص کیسے رکھ رہا ہے راستبازی کو پورا کیسے کر رہا ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو بتائے گا آج میری خداون اس یہ دعا ہے کہ خداون اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت بخشے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنی زندگی میں ببتسمہ کا روحانی مطلب جانتے ہوئے اس حکم کو پورا کریں اور اگر پورا کر چکے ہیں تو اس کے روحانی مانوں کو اپنی زندگی میں ہمیشہ اہمیت دیں خداون کا کلام ہم سبوں کے لیے بابر کا ٹھہرے آمین